اسلام علیکم جیسے جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ فائنل ٹرم کی ڈیٹ شیٹ آ گئی ہے تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ بچے عمومان ڈیٹ شیٹ بناتے وقت کیا مسٹیک کر جاتے ہیں اور بعد میں ان کو پرابلمز آتا ہے کہ ہماری ڈیٹ شیٹ غلط بن گئی اب اس کو ریسیٹ کروائیں یا اس کو یہ پرابلم کیسے فیس کریں سب سے پہلے جب آپ اپنی ڈیٹ شیٹ کا لاغ ان کرتے ہیں تو یہاں پر آ جاتا ہے to change your city exam اور make your date sheet آپ نے سب سے پہلے یہ confirm کرنا ہے کہ میں نے paper دینا کہاں آئے کس city میں دینا ہے مثال کے طور پر آپ نے اسلامباد میں دینا ہے گجرات میں دینا ہے گجرالہ میں دینا ہے جس city میں بھی آپ نے paper دینا ہے اس city کو آپ نے select کرنا ہے مثال کے طور پر ابھی اسلامباد select ہوا ہے اور اب ہم کوئی اور city select کرنا چاہتے ہیں تو جو ہی میں change city پر click کروں گا تو اوپر لکھا آ گیا اسلامباد اور نیچے آگے دوسرے city اب یہاں سے میں اپنا city پسند کروں گا جہاں میں نے paper دینا ہے مثال کے طور پر میں نے paper دینا ہے جیلم میں اب میں یہاں اس کو tick کروں گا اور یہاں پر یہ confirm ہوگا confirm my city جب یہاں میں confirm پر click کروں گا تو یہاں پر city میرا جیلم لکھا آ جائے گا confirm کروں گا تو اب یہاں پر دیکھیں اسلامباد کی جگہ جیلم لکھا آ گیا میرا city select ہو گیا تو اب میں کروں گا make date sheet پر click جی اس کے بعد آپ نے اپنا exam center select کرنا ہے exam center select کرتے وقت آپ نے خاص طور پر اس کا address دیکھنا ہے تسلی سے کہ جو میں exam center select کر رہا ہوں اس کا address کیا ہے عمومن ملتے جلتے نام ہوتے ہیں اور بچے کوئی اور exam center select کر لیتے ہیں اور بعد میں انہیں پتہ جلتا ہے کہ اوہو یہ تو ایسا نہیں تھا تو یہ نہیں تھا تو وہ تھا اس کے بعد آپ نے اپنے سبجیکٹ select کرنی ہے مثال کے طور پر میں یہ سبجیکٹ select کرتا ہوں بارہ تاریخ سے لے کر چوبیس تاریخ تک ڈیلی پیپر ہے ماں سوائے سنڈے کے ایک سنڈے کو یہاں اٹھارہ تاریخ کو چھٹی ہے اور یہاں چوبیس چوبچس تاریخ کو چھٹی ہے پچیس کے بعد تو پیپر ہی نہیں ہے اینیوی یہاں پر درمیان میں صرف ایک چھٹی آ رہی ہے جو کہ سنڈے کو ہے مثال کے طور پر میں بارہ تاریخ لیتا ہوں تو بارہ تاریخ میں مجھے آٹھ بجے کا ٹائم آبیلیبل ہے دس بجے کا ڈھائی بجے کا ساڑھے چار بجے کا اور ساڑھے چھے بجے کا اس میں خاص طور پر ایک خیال لگنا ہے کہ جب آپ جب آپ نے یہ سیٹ بارہ تاریخ کو کنفرم کر لی ہے تو کوئی دوسرا پیپر سیم ڈیمن کنفرم نہ کریں تاکہ آپ کو ایک دن میں دو پیپر دینے میں پرابلم بھی ہو سکتی ہے جی تو اس میں یہ دیکھیں خاص طور پر کہ آگر آپ نے جو دن اور ڈیٹ سیلیٹ کرنی ہے وہ وہ سیلیٹ کرنی ہے جو کسی دوسرے سبجٹ کی نہ کی ہو تو ہم یہاں سے کرتے ہیں کہ انیس تاریخ کو ہم اس کا دس بجے سیلیٹ کرتے ہیں اور میں اس کے کنفرم کے اوپر کلک کرتا ہوں جو ہی میں کنفرم کے اوپر کلک کروں گا تو یہاں شو ہوگا کہ آپ کو کنفرم ہے یہ انیس تاریخ کو آپ پیپر دیں گے دس بجے دیں گے میں کہتا ہوں یس کنفرم تو دن یہاں پر یہ کنفرم آ جائے گا اب مثال کے طور پر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور آپ نے یہ کوئی بھی ایک دن میں دو پیپر رکھ لیا یا کوئی سینٹر غلط رکھ لیا یا آپ نے کوئی سٹی غلط رکھ لیا تو کیا کریں گے آپ ویو کی ہیلپ سائٹ پہ جا کر وہاں پر آپ ٹکٹ جنریٹ کریں گے اور وہاں پر ڈیٹ شیٹ کے آپشن میں جا کر ری سیٹ ڈیٹ شیٹ کی ریکیسٹ سینڈ کریں گے اس طرح سے آپ کی ساری ساری ڈیٹ شیٹ ری سیٹ ہوگی کو کر رہے ہوں تو ڈیٹ اور ٹائم کا خاص طور پر خیال لکھیں کہ تاکہ آپ کی کوئی ایسا ٹائم کوئی ایسا ڈیٹ نہ سیلٹ ہو جائے جہاں پر آپ اویلیبل نہ ہوں اس کے علاوہ آپ کی کوئی کیوری ہوتا آپ ہم سے میسیج کر سکتے ہیں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یہاں تک کے لئے خدا حافظ